مجھے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کی شکل میں اس جمعیت علماء کو ملت کے ان بے قصور لوگوں کو جنہیں مار مار کے مار دیا جاتا ہے سڑکوں پہ وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں ہمارے بھائی بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں وہ ہمارے بھائی ان کو ہماری ضرورت ہے اگر ان کی ضرورت ہم پوری نہیں کریں گے تو ہماری بخشش نہیں ہوگی ہماری بخشش نفل نمازوں میں نہیں ہے ہماری بخشش نفل نمازوں میں نہیں ہے فرض تو ضروری ہے ہماری بخشش انہی میں ہے ہماری بخشش انہی میں ہے جن کو مرتد بنایا جا رہا ہے جن کو مرتد بنائے جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے میں یا آپ سے یہ کہتا ہوں نہیں کہنا چاہتا لیکن کہتا ہوں اس بات کو ہم ہندوستان کی بھارت کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مسلمانوں کے پاس ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے دروازہ کھولنا چاہتے ہیں لیکن اگر کسی نے مسلمانوں کی شناخت ہی مٹانے کا نیت کر لی ہو انہیں یہ منظور نہ ہو کہ مسلمان مسلمان رہے تو پھر کیا ہوگا راستہ رہے گا ہمارے پاس نہیں ہے وہ راستہ نہیں ہے اور ہم سے شکایت ہے آپ لوگ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں آپ لوگ ویسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں ہم کہاں ایسا ویسا کرتے ہیں آپ کرتے ہیں ایسا ویسا اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ سمجھدار لوگوں کے ساتھ گفتگو ہونی ہی چاہیے گفتگو بہترین حل ہے گفتگو ہونی چاہیے گفتگو بند نہیں ہونی چاہیے دروازہ کھلا رہنا چاہیے واپس آتا ہوں اس بات پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اچھا ہمارا تو کام ہو چکا ہمارا تو سفر پورا ہو رہا ہے اب قبر میں پاؤں ہیں واپسی کا سفر آدھے سے زیادہ تے ہو چکا ہے ویسے تو بلاوہ کسی کا بھی آ سکتا ہے لیکن ہم تو آخری دور میں ہیں پر میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ کا انتظار ہے آپ ہی کا انتظار ہے آپ آگے بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ سے انقلاب آئے گا ہمیں معلوم ہے کہ وہ انقلاب ہو سکتا ہے اس انقلاب کو آپ بھی نہ دیکھ سکیں لیکن یقین جانئے اگر صحیح سمت میں چلیں گے تو آپ کی نسلیں ضرور اس انقلاب کو دیکھیں گے انشاءاللہ